موسیقی یہ جو پکچر آپ کے سامنے لگی ہے اس میں پرائم نیسٹر موڈی اور برازیل کے پریزیڈنٹ دولر نے پاکستانی تاریخ میں پہلی بار آج ٹرپل سینچوری کر لی ہے حیران ہوں دل کو رونگے پیٹو میں جگر کو شاید زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اب بھی روپے کے خلاف یہ دھواندار ایننگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے بینک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سینچوری ہو گئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے بات ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہے that came from south afrika اور جس کو ہمیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی جو تنہائی ہے diplomatic isolation وہ بلکل نہ ہو آیا ہے صورتحال آپ کی یہ ہے کہ ایک آپ کا نیبر کنٹری چندریان 3 پر چلا گیا ہے اور آپ کی وہ ہینڈ میڈ ڈالی جو تھی اس کے اندر سولہ گھنٹے بچے آپ کے لٹکے رہے اور آپ کے پاس ان کا کوئی سلوشن نہیں چھے نئے ملکوں کو دو ہزار چوبیس جنوری دو ہزار چوبیس میں ایڈ کیا جا رہا ہے شامل کیا جا رہا ہے جو اسلامی کنٹری جو جن کے انڈیا کے ساتھ relationship نہیں ہے لیکن پاکستان کا دوست چین جو ہے وہ پاکستان کی مدد نہیں کر سکا تار صاحب آج پوری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا بھارت نیا ورڈ آرڈر تبدیل کرنے جا رہا ہے ایک طرف بھارت بات کر رہا ہے کہ ہم نے ساؤتھ جو ساؤتھ پول ہے یا جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی leadership کی بات ہو رہی ہے دوسرا بھارت اپنے friendly ملکوں کو جی جی سی میں induct کر لیا جس میں عجب تاجدر ہو گئے ہوئے تھے موڈی صاحب ریسنٹلی ایران ہے یو اے ہی ہے سعودی ایرابیہ ہے یہ وہ اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہوتا تھا لیکن ہم ان کو گلوبلی نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں بلکہ ان سے کوئی extract کرنے کوشش کرتے ہیں آج بھارت ان کو جو ہے وہ bricks میں لے کے ایک نیا کہا جا رہا ہے کہ order create کرنے کوشش کر رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر یہ بھارت اپنی مرضی کا world order کرے گا minus پاکستان اور آپ کو پتہ ہے کہ طارد صاحب اس وقت نہ پاکستان کے foreign office نے نہ پاکستان کے ٹی وی پہ نہ پاکستان کے کسی پلیٹ فارم پہ یہ discussion ہی نہیں ہو رہی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ موڈی نے یہ کہا اور موڈی وہاں پہ وہ برازیلین پریزیڈنٹ لولا کو دکھاتا رہا کہ ساؤتھ افریقے نے خواہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے میرے بارے میں کیا اس وقت ساؤتھ افریقہ میں آ رہا ہے کہ انڈیا پرائم نیسٹر موڈی is on the moon تو طارد صاحب یہ جو world order تبدیلیوں ہو رہی ہیں آپ لگتا ہے انڈیا کا اس میں کیا رول ہے اور کیا پاکستان کبھی برکس کا مہمبر بن سکے گا بکاوز کہا جا رہا ہے انڈیا جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور چین نکام ہے اس وقت دیکھیں چیما صاحب یہ جو آپ نے it's a huge discussion آج کا برکس جو ہے برکس سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے لوگوں کو کیا خوف ہے کیا خوف ہے یہ برکس اب اس کے موٹیوز کیا نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو اندر کشم کش چل رہی ہے وہ کس قسم کی کشم کش اور اس میں دیکھ پھر اس کے ساتھ آپ نے جس طرح کہا ہے جو اسلامی کنٹری جو جن کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں ہے ان کو جوائن کیا گیا اور دوسرا ایک سب سے بڑی اس کی سنگنے میں بتانا چاہوں گا ایک سب سے بڑی کامن چیز نظر آ رہی سامنے برکس میں جتنے کنٹریز ہیں اور جتنے نئی کنٹریز انٹرسٹڈ ہیں کسی نے یوکریئن وار کو کنڈیم نہیں کیا اور اس میں میں چھوٹا سا بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو لابیز ہیں ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت برازل انٹرسٹڈ ہے کہ ارڈیٹینا کو لائے جائے انڈیگا انٹرسٹڈ ہے بھنگلہ دیش کو لائے جائے چائنا اور رشیا انٹرسٹڈ ہے کہ سعودی ریبیا کو لائے جائے نیو ڈیویلمنٹ بینک کے اندر اب یہ نہیں پتا کہ یہ جسا جو سارے ممالک آئیں گے اس وقت جو ان کا نیو ڈیویلمنٹ بینک ہے ان کا اس کے اندر جو پانچ ان کے جو قانڈا مینٹل جو قرآنے ان کے میمبر ہیں ان کے پاس رائٹس ہیں فیفٹی فائی پرسنٹ جو نیو ممالک جو نیو ممالک جو ان کی پوزیشن کیا ہوگی ابھی تک کلیر یہ جو پکچر آپ کے سامنے لگی ہے اس میں پرائم نیسٹر موڈی اور برازیل کے پریزیڈنٹ لولا جو ہیں وہ ایک ایک ساؤتھ ایفریکن اخبار کو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا موڈی آؤٹ آف دس ورڈ means he's on the moon میں نے وہ کہا تھا کہ جب ملک ترقی کرتے ہیں تو لیڈرشپ جواری باتا اس کا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے ابھی جب پرائم نیسٹر موڈی وہاں پہ ہیں ساؤت ایفریکہ میں تو وہاں پہ یہ جو ملک یہ سارے اکٹھے ہوئے تو جب پرائم نیسٹر موڈی کو موقع ملا کہ پنجابی شوکی مارند ملو that was a point شوکی مارنہ ٹھیک ہے to boast off اگر میں صحیح استعمال کی ہے کہ آپ بتاتے ہیں to show the laurels which the scientific community in india has achieved to tell the laurels so مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے it was a proud moment آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہے that came from south africa اور جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی جو تنہائی diplomatic isolation وہ بلکل نوائے چھے نئے ملکوں کو 2014 جنوری 2014 میں ایڈ کیا جا رہے ہیں شامل کیا جا رہے ہیں بریقز میں ارجنٹینہ ایجیپٹ ایران ایتھیوپیا سعودی ریبی اند یونیٹی ریب ایتھیوپیا کو اسی ملکی نہیں سمجھ دے میں سمجھ تھا میں اپنی مائنشیٹ کو اس علاقے پاکستان کے مائنشیٹ کو سمجھ جن کو ملکی نہیں سمجھ دے وہ اس وقت اس کے اندر ہیں تین چار مسلمان ملک ہیں پانچ بلکہ ایتھوپیا بھی ایتھوپیا بھی مسلم کنٹری ایجیپٹ بھی مسلمان ہے ایران بھی مسلمان ہے ایتھوپیا بھی سعودی ریبی بھی پاکستان کو پتا چلا کہ اسی کتنی relevant ہے آج آپ کو پتا چلے گا کہ سارے ملک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اسلامی گروپنگ کو چھوڑ کے نئے گروپنگ میں جا رہے ہیں بکوز ان گروپنگ کی value ہے بکوز یہ جو group ہیں they are based on mutual shared values and shared growth and جسے وہ کتے ہیں comprehensive security کے یہ نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے